جو مزہ یہاں ہے نا وہ میں کہتا ہوں کہیں بھی نہیں ہے ہلکی ہلکی ہوایاں چل رہی ہیں دور دور تک کوئی شہر سلام علیکم ویوز کے آل چالے امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو اللہ پاک کے کرم سے میں بھی خیریت سے ہوں آج کا بھی لوگ سٹارٹ کرتے ہیں ایک نئی صبح سے اگر زندگی میں کبھی اللہ پاک نے میری سنی نا میں اگر اتنا کامیاب ہو گیا تو انشاءاللہ انشاءاللہ میں ایک قلعہ تو ضرور لوں گا اپنا ذاتی اور اس میں اتنے اتنے خوبصورت درخت لگاؤں گا اور جو ہے اتنے اتنے پھلوں کے درخت لگاؤں گا انشاءاللہ کہ ہمیں کوئی پھل باہر سے نہ خریدنا پڑے ہم گھر کے درختوں میں سے ہی دوڑ کر وہ کھائیں اور لوگوں کو کھلائیں انشاءاللہ انشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ چری جو ہے لہ لہ آ رہی ہے مزے دار سین ہے قسم سے اگر میرا ایک کلہ بھی ہوتا نا تو میں کبھی بھی گاؤں کی طرف نہیں جاتا میں اپنی آپ ایک قلعے میں جو ہے نا گھر بنا کر اس میں ہی رہتا گاؤں کی لائف کے اپنے ہی مزے ہیں اپنی ہی بات ہے اپنی ہی سالگی ہے اپنا ہی رویہ ہے تو پتہ نہیں کیا بات ہے بندے کو اپنا اپنا جو ہے نا کلچر وہ بہت زیادہ پسند ہوتا ہے تو مجھے نا اپنے کلچر سے نا بہت زیادہ پیار ہے محبت ہے عشق ہے میں چاہتا ہوں کہ میں وہ ساری چیزیں آپ سے بھی شیئر کروں جو جو میں محسوس کرتا ہوں اب یہ دیکھیں یہ میرے پیچھے یہ چڑیا بلیک چڑیا ہے مجھے کہہ رہی ہے کہ آپ یہ چیزیں کیوں بتا رہے ہیں میں ان کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ مزہ آئے نظارہ چیک کریں آپ یہ آم ہے آم کا درکت ہے اس کی جو چھاؤں ہیں نا آئے 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 مزہ ہی آ جاتا ہے اگر ادھر ایک چار بھائی پڑی ہونا تو ایک تکیہ ہو بس اور میں ہوں تو میں لیٹ جاؤں تو مجھے منٹ نہیں لگے گا میں ایسے سو جاؤں گا یقین مانے کاش 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 میں اکیلا وابستہ ان آوادیوں میں ان ہواوں میں اکیلا رہتا پر ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ میرے پر ذمہ داریاں جو ہیں بہت زیادہ ہیں تو اس لیے یہ نامنکن چیز ہے یوز دیکھ سکتے ہیں آپ یہ جو ہے جامن کا درکت ہے اس پر جامن ابھی لگنا شروع ہو چکی ہیں اور ابھی پکیں جو ہے نہیں ہیں وہ پکیں گی ایک دو مہینے کے بعد لیکن ویوز یہاں پر چھاؤں جو ہے نا بہت زیادہ مزہ دار ہے یہاں پر نہ نہ تو ایسی کی لوڑ ہے اور نہ ہی پنکھے کی لوڑ ہے اور نہ ہی کسی اور چیز کی بس ایدھر بندہ لیٹا ہو اور سکون سے سو جائے اور اپنی اچھی اچھی باتیں کرے محسوس کرے اپنے آپ کو اگر بندہ کو کہتا نہ کہ یار میں نے اپنے آپ کو محسوس کرنا جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ اگر وہ بندہ اپنے آپ کو محسوس کرنا چاہتا ہے تو وہ اکیلے میں آئے ان ہواوں میں بیٹھے ان درختوں کے نیچے بیٹھے ہریالی دیکھے اور اپنے آپ سے باتیں کرے یہ دیکھیں میوز کوئل کا بولنا کتنا شاندار ہے اور پرندوں کی آواز مزہ ہی آ جاتا ہے مزہ ہی آ جاتا ہے ہوایں مجھ سے کچھ کہہ رہی ہیں لیکن میں اتنا بڑا شاعر نہیں ہوں کہ ان کی آواز جو ہے پہچان سکوں زیادہ سیڈ ہوتا ہوں اور جب بہت زیادہ مجھے پریشانی یا دل تھوڑا سا چھوٹا ہو جاتا ہے تو تب میں تنہائی میں آ کر بیٹھتا ہوں اور اپنی دل کے باتیں بہلے میں آپ سے کرتا تھا پھر میں نے کہا کہ میں اپنی باتیں آپ سے بھی شیئر کروں آپ کو بھی بتاؤں کہ میں کیا محسوس کرتا ہوں پودا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ نیبو کا پودا ہے بہت ہی پیارا پودا ہے اس پر تقریباً پانچ دس دن بعد نیبو وغیرہ لگنے شروع ہو جائیں گے تو پھر ہم نیبو پانی بنائیں گے اور پیا کریں گے تو اب گھاس وغیرہ میں نے بنانی ہے جانوروں کے لئے پھر میں نے ہے گھر چلے جانا اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں آج کے لئے بس اتنا ہی انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملیں گے دعاوں میں یاد رکھنا اور چینل کو لائک کمنٹ سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اوکے اللہ حافظ